موسیقی السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ہندوستان کی ایک خومی تاتیل ہے جسے ملک بھر میں منایا جاتا ہے اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ حکومت ہند ایکٹ جو 1935 عیسویں سے نافذ تھا منسوخ کر کے آئین ہند کا نافذ عمل میں آیا اور آئین ہند کی عمل آوری ہوئی ہندوستان 15 آگسٹ 1947 عیسویں کو آزاد ہوا اس کے پس منظر میں ہندوستان کی تحریک آزادی رہی اور انڈین نیشنل کانگریس کا رول خاصا موثر رہا برطانوی نو آبادیاتی حکومت کے خلاف جد و جہد آزادی میں حصہ لینے والے ہمارے خائدین نے چاہا کہ مستقبل میں ہندوستان کی حکومت ایک جمہوری حکومت ہو نہ کہ بادشاہت ان کی خواہش یہ تھی کہ ہندوستان پر یہاں کے عوام کی حکومت ہو جو ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائی جائے ہمارے خائدین فرینسیسی انخلاب کے نظریات برطانیہ کے پارلیمانی نظام ریاست موتحدہ امریکہ کے حقوق کے بل پر متاثر ہوئے اس کے علاوہ چین اور روس کے سوشلسٹ انخلابات نے کئی ہندوستانیوں کو متاثر کیا کہ وہ ملک میں سماجی اور معاشی مساوات کی آساس پر خائم نظام کے بارے میں غور و فکر کریں یہ تمام عوامل ہمارے دستور کی تدوین پر اثر انداز ہوئے بھارت آزادی ایکٹ جو ایک پارلیمانی دفاع تھا اس کے تحت برطانیہ سے آزادی حاصل کی یہ ایک ملک نہیں بلکہ برطانیہ کے زیر اقتدار کئی ممالک تھے جو متفرخ تاریخوں میں آزاد ہوئے لیکن انیس سو چلس پسات عیسوی میں بھارت اور پاکستان دو ممالک آزادی کے بعد خائم کیے گئے برطانوی زیر اقتدار ممالک کو کامن ویلت اخوہ یعنی کامن ویلت نیشنز بھی کہتے ہیں ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی میں دو سو نوت پر نو ارکان تھے دستور ساز اسمبلی میں بس پر چھے نومبر انیس سو چلس پر نو ایسویں کو دستور کو منظور کیا لیکن دستور کو بس پر چھے جنوری انیس سو پچاس ایسویں سے نافذ کیا گیا اسی دن کی یاد میں ہم ہر سال چھبیس جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں دستور کی مسعودہ کمیٹی کے چھیرمن ڈاکٹر بی آر امبیٹکر نے ایک ایسے ہندوستان کی عارضو کی جس میں ادم مساوات نہ ہو انہوں نے دستور کے بنانے میں قلیدی کردار انجام دیا ادم مساوات کے خاتمے کے لیے انہوں نے اپنے خیالات منفرد انداز میں پیش کیے دستور ساز اسمبلی کی اپنی اقتتامی تخریر میں ڈاکٹر بی آر امبیٹکر نے اپنے تفرخات کا اظہار بڑے واضح انداز میں کیا ہے یوم جمہوریہ تخریبات نئی دہلی کے ساتھ ساتھ ملک کے تمام مقامات میں منقض کی جاتی ہیں اس دن ہندوستانی صدر جمہوریہ کی زیر صدارت اور موجودگی میں یہ تخریبات اور اجلاس بڑے بھی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں ان تخریبات کا اہم مقصد ہندوستان کو خراج پیش کرنا ہوتا ہے ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں واقعی ریزینا ہلس اور راشترپتی بھون کے قریب یہ تخریبات منقض ہوتی ہیں اسی علاقے میں راجپت اور انڈیا گیٹ باب ہند بھی واقعی ہے اس تخریب کی شروع میں وزیر آزم گلدستوں سے باب ہند کے پاس گمنام شہید فوجیوں کو خراج پیش کرتے ہیں اور فوجیوں کی شہادت کو یاد کیا اور خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد صدر ہند اس تخریب میں شریک ہوتے ہیں انیس سو پچاس عیسویں سے ہندوستان اپنی ان تخریبات میں دنیا کے مختلف ممالک کے صدر اور وزیر آزم کو بحیثیت مہمانہ نے خصوصی مدوہ کرتا آ رہا ہے ان تخریبات کے اجلاسات مختلف مقامات پر منخد ہوتے جاتے ہیں خصوصا یہ اجلاس دہلی کے راجپت پر منخد ہوتا ہے مہمانہ نے ملک کی حیثیت سے اس ملک کو مدوہ کیا جاتا ہے جس کا تعلق ہندوستان کے سخافتی اقتصادی اور سیاسی رجحانات پر مبنی ہے ملک بھر میں ہر ریاست زلے اور سکول اور مدارس میں بھی یہ تخریبات منائی جاتی ہیں ملک کے باہر بھی وہ ممالک اور مقامات جہاں ہندوستانی عوام رہتے ہیں یہ تخریبات منائی جاتی ہیں سکولوں مذہبی مدارس اور تعلیم گاہوں کو خوب سجایا جاتا ہے طلبہ کے لیے یہ عید جیسا موقع ہے ایک ہفتہ پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں رنگ برنگے کاغذی ڈیزائن سے سکولوں کو سجایا جاتا ہے سکول کے باغات اور میدانوں کو بھی سجایا جاتا ہے مقابلے رکھے جاتے ہیں خواہ وہ مقابلے کھیل کے میدان کے ہوں یا پھر عدبی اور سائنسی جتنے والے طلبہ کو انعامات اور اسناد میرٹ سرٹیفیکٹس دیے جاتے ہیں نسی سی یا پھر کوئی ونگ اگر سکول میں ہوں جیسے ائر ونگ سکاؤٹس انڈ گائٹس نیشنل گرین کور یا پھر کوئی ایسا خصوصی گروپ ہو تو ان کی پریٹس پیش کی جاتی ہیں پرچم لہرائی جاتا ہے اور اس کو سلامی دی جاتی ہے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں سخافتی پروگرام بغیرہ کا انخاد ہوتا ہے ہمارے قومی تحریک کا مقصد صرف غیر ملکی حکومت کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد سمج میں موجود عدم مساوات اور امتیازات کا خاتمہ کرنا بھی تھا خواندگی کی سطحے اور تعلیم بہت ہی کم تھی ملک شدید غربت کا شکار تھا اور لاکھوں لوگ خہت اور وباووں کی وجہ سے مر گئے تھے اس وقت ملک دیگر خوموں سے مدد لینے پر مجبور تھا یہاں تک کہ غزائی اجناس بھی بیرون ملک سے در آمد کیے جاتے تھے اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ مستقبل کے سماج کے بارے میں غور و فکر کی جائے اور اس کے حصول کے لیے ایک خاکے کی ترکیب دیا جائے آزادی کے بعد ایک بہتر سماج کے خیام کے سلسلے میں ہمارے خومی رہنماوں میں کافی اختلاف رائے تھا لیکن اکثر نے اس بات کو خبول کیا کہ آزاد ہندوستان کی جمہوری اصولوں کے مطابق چلایا جانا چاہیے جس میں خانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں اور ان کے لیے چند بنیادی حقوق عطا کیے جائیں جدو جہد آزادی کی رہنمائی کرنے اور اس میں روح پھونکنے والے اقدار نے ہندوستانی جمہوریت کے لیے بنیاد فراہم کی ان اقدار کو دستور کے دیباچے میں جگہ دی گئی جو جمہوریہ، مقتدر اعلی، سوشلسٹ، سیکیولر، عوامی، انصاف، مساوات، آزادی، اخوت یعنی بھائی چارہ اور حکومت کا نظام شامل ہیں موسیقی